اسے ایک بار میں نے سوچا کیسے رہیں گے اس کے پاس جات اسے فرلا کی ذات ہے وہ ماف کر دیتا ہے انسان ماف کر دے جس کے ساتھ برا کیا معافی مانگ لوگی تو شاید میری پیچائنی کم ہو جائے فاخرہ بیگم پوتی کی خواہش میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنے بیٹے شہریار کی خوشیوں کا گلہ گھونڈ رہی ہیں شہریار کی دوسری شادی کروا کر ایمل کو اس کے والدین کے گھر بھیج کر جو ظلم انہوں نے کیا تھا اب وہی انہیں رہ رہ کر یاد آ رہا ہے انہیں یاد آ رہا ہے کہ ایمل کے ساتھ انہوں نے کس قدر نائنصافی کی تھی اب وہ ایمل سے مافی مانگنا چاہتی ہیں وہ اتنی زیادہ شرمندہ ہے کہ اس کا سامنا کرنے سے ہی گھبرا رہی ہے افان ماں کو تسلی دے گا کہ ایمل بھاپی بہت اچھی ہے اگر آپ کو شہریار کی یاد آ جائے گھرے تو آپ جا کر ان سے مل لیا کرے لیکن فاخرہ کی حمد نہیں ہو رہی کہ وہ ایمل کا سامنا بھی کرے جس طرح سے ایمل اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ ایمل اس گھر میں واپس آ جائے مگر جب وہ ایمل سے مل لیں اور اس سے مافی مانگنے کے لیے جائیں گی تو ایمل بلکل بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ وہ فاخرہ بیگم سے ناراض ہے وہ بس شہریار کو یاد کر کے روئے گی ساتھ میں اینی اور افان فاخرہ بیگم کو تسلی دیں گے فاخرہ بیگم وہاں جا کر ایمل سے مافی مانگے گی اور قبول کرے گی کہ اس نے ایمل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اگر شہریار اس دنیا سے چلا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی قصور ہے ایمل اپنی ساس کو ماف کر دے گی شفیق صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب فاخرہ بیگم کو وہ ماف کر دے فاخرہ بیگم جس صدمے سے گزر رہی ہیں اس کے بعد ان سے بدلہ لینے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی ہے انہوں نے اپنے جوان بیٹے کھوئے ہیں اور اس کے بعد ان کا سارا غرور بھی خاک میں مل چکا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایمل فاخرہ بیگم کو ماف کر کے ٹھیک کرے گی یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ